اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے ولولا ان تصیبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہم تمہیں نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کے سبب سے کوئی آفت ان پر آئے تو یہ کہنے لگیں کہ ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْل قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آگیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ موسیٰ کو ملا تھا وہی اس پیغمبر کو کیوں نہیں دیا گیا اس سے پہلے کیا یہ اس کا انکار نہیں کر چکے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے موافق اور کہا کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے